ویگر جی کا خال صاحب ویگر جی کی پتے ستری کال نمشکار عذاب ظلام میں جگتار سنگھ پوری ہشٹریم نہ رکھ رہنا انڈیا آج یہ آپ کو درشیہ دکھا رہا ہوں پہاڑی لکے کا یہ جو شوالک کی پہاڑی ہیں جو سمڈے رینج دکھائی دی رہی آپ کو اور میں یہاں سے لگ بگ پانچ کلومیٹر دور ہوں ان پہاڑیوں سے ابھی یہ میرے کو یہاں سے آپ کو بھی گھنٹی آ رہی ہوگی میں دکھائی دے رہا ہوں گے ایک دو تین تین رینجز دکھا رہی ہیں یہاں پہ پہاڑوں کی لیکن یہ اور پیچھے جاؤں گا میں جب دس کلومیٹر اور پیچھے جاؤں گا یہاں سے تو یہ سات تک دکھائی دیتی ہیں ابھی میں یہ گھما کر دکھاتا ہوں یہاں سے یہ دیکھئے آپ ایک سائیڈی سے شروع ہوتا ہوں یہ پونٹا سائیڈ ہے اور یہاں سے یہ دکھائی دے رہے ہیں بادر بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ جو یہاں سے چوتھی رینج بھی میرے کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے لیکن دس کلومیٹر پیچھے جانے سے جب آسمان ساف ہوتا ہے تو یہ سات رینجز دکھائی دیتی ہے جو ساتویں ہیں یا اس کے دو بادگی ہے وہاں پہ برف رہتی ہے جون جولائی میں بھی اور یہ آج تو موسم ساف ہے پرسات کا موسم ہے آج چودہ تاریخ ہے آج سیپٹمبر کی اور موسم بھی ٹھیک ہے بادل نہیں ہے آسمان پہ بادل آپ نے دیکھا بلکہ صاف ہے آسمان اور یہ میرے کو بہت اچھا لگا اب پانچ بجنے والے شام کے تو میں یہاں سے گوجر رہا تھا مجھے کو بہت اچھا لگا یہ پہاڑیوں ساف نظر آ رہی ہیں اور یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے تھوڑے سے گھر دکھائی دی رہا ہے میں رکھا یہ کوئی گاؤں ہے یہ پہاڑی علاقے میں ویسے دس کلومیٹر پیچھے جاتا ہے جب تو وہاں سے تو نہان کی جو پہاڑیوں ہیں نہان کی جو لائٹیں ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں اور سن ساٹھ یا لگ بگ ہاں ساٹھ تک سن ساٹھ تک جو بارہ بجے ایک توپ چلتی تھی وہاں سے وہ ریاست کے ٹائم جب نہان ریاست تھی تب ہی سے وہ شروع تھا میرا سلسلہ تب پتہ لگتا تھا لوگوں کو گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی تو وہ توپ جو چلتی تھے ٹھیک بارہ بجے تو پتہ دپیر میں بارہ بجے چلتی تھی پتہ لگ جاتا تھا کہ ٹائم اتنا ہو گیا لوگوں کو وہ ایک انڈیکیشن تھی تو اس کے بعد کافی فیکٹریوں میں گرا لگی تو یہاں دھوان وغیرہ ہوتا ہے تو اتنا صاف یہ پہاڑیاں نجر نہیں آتی پرسات کے موسم ہے پرسات جب بھی ہو جاتی ہے تو پہاڑیاں نجر آتی ہیں صاف اور آج میں یہاں سے گجر رہا تھا میرے کو بلکل صاف تکھائی دے رہی ہیں اور یہ اوپر کے ٹاپ جو پیسری چوتھی رینج ہے وہاں پہ یہ بادل ہیں یہ جہاں پہ بادل اٹھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو پہاڑی ہے وہاں پہ برف جمی رہتی ہے جون تک اور ابھی بھی جو ہے وہاں پہ برف ہوگی سپٹمبر ہے برف ہوگی وہاں پہ پیچھے یہ تو میرے کو میرے گا چائنہ ہے چائنہ ہی کے بارٹر لگتا ہے کہ نپال تو ایک سائیڈ میں رہا جاتا ہے پھر تو یہ پہاڑیاں ہیں یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے یہ ڈسٹرکی امننگرہ حریانہ ہے یہ شیوالک کی پہاڑیاں ہیں ہمارے یہاں پہ اور میں لگ بھگ اس پہاڑی جو پہلی پہاڑیاں سے پانچ کلومیٹر پیچھے کھڑا ہوں تو میرے کو درشہ بہت سندر لگا کیونکہ پانچ بجے کی دھوپ ہے وہ دھوپ کھلی ہوئی ہے پہاڑیوں پہ آ رہی ہے یعنی بادل ہو جاتے ہیں کئی بار یہ آپ کا دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ بہت دور درخت درختوں کے پیچھے بھی دکھائی دے رہی ہے اور کہیں کہیں جو پہاڑیوں پہ جو گھر بڑے ہوئے ہیں ٹینے ڈالی ہوئی ہیں وہاں پہ بڑا اچھا نظرہ دکھائی دے رہا ہے وہ چمک رہی ہیں ٹینے دھوپ پڑ رہی ہے پہشم کی سائٹ سے اور وہ چمک رہی ہیں وہ پہاڑی ہیں بہت اچھا ٹینے جو ہیں وہ چمک رہی ہیں آپ کو شاید اس میں کیونکہ موبائل سے بنا رہا ہوں ویڈیو شاید آپ کو نظر آرہا یا نہیں آرہا لیکن میرے کو بہت اچھا منموہک لگ رہا ہے کیونکہ میری کافی جندگی جو ہے یہ پہاڑیوں میں گجری اور مجھے یہ درشہ بہت اچھا لگتا ہے پہاڑیوں کا ہوا ساپ ستری ہوتے ہی ہیں لوگ باگ بھی بلکل صدھارن اور بڑے میل ملاپ وڑے بڑے اچھی بھاشا بولنے والے بڑے پیار وڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے آج کل تو فرق آ گیا لوگ چلاک ہو گئے ہیرہ فیری ماسٹر ہو گئے لیکن پھر بھی جو بہت صدھارن اور بڑے پیار بڑے اماندار لوگ پہاڑ کے لوگ اماندار ابھی بھی ہیں کوئی ایسی بات نہیں تو مجھے یہ بہت اچھا لگا پہاڑا تو آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہوگا کیونکہ اچھا دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو بھی اور یہ میں جھوم کر دیا دیکھو آپ کو پہاڑے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ یہاں پہ ایک بستیبی آپ کو میرا پہلے بینے بتایا بستیب نظر آ رہے ہوگی یہ دوبارہ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنے باد دھنے باد دھنے باد